بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر آپ پڑھے لکھی ہیں تعلیم جافتہ ہیں آپ میں سکلز ہیں مہارتی ہیں صلاحیتی ہیں مگر پھر بھی آپ مشکلوں میں گری ہیں رکاوٹیں آپ کا راستہ روک کے کھڑی ہیں اور آپ کی حمد ٹوٹنے لگی ہے تو آپ ہماری چار منٹ کی یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں علم کا مطلب ڈگریہ حاصل کرنا نہیں بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے بغیر سوچے سمجھے عمل اور بغیر عمل کیے سوچنا سو فیصد ناکامی دیتا ہے آپ کو جب کبھی آپ تنہائی محسوس کریں آپ اکیلے پن کا شکار ہوں تو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ لطف اندوزی کریں اچھا ٹائم گزاریں اور وہ بہترین انسان کوئی اور نہیں آپ بزاتے خود ہیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ اپنی مشکلات سے ہزار گنا زیادہ طاقتور ہیں اگر آپ طاقتور نہیں بھی ہیں تو آپ کو طاقتور بننا پڑے گا اس لیے نہیں کہ آپ نے دوسروں کو شکست دینی ہے دوسروں سے آگے نکلنے بلکہ اس لیے کہ کوئی آپ کو شکست نہ دے سکے کامجابی ہمیشہ تجربات سے ملتی ہے اور تجربات ناکام تجربات سے ہی ملتے ہیں غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کی سمت سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے تو غصہ بھی آپ کو صحیح مقصد کی طرف لے کے جاتا ہے اور زندگی بغیر مقصد کے بیکار ہے اگر آپ ہارنے سے نہیں ڈرتے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا جب تک آپ خود شکست اسلیم نہیں کر لیتے تب تک کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا ہر ایک سے ضرور سکھیں لیکن کسی کے بھی پیچھے نہ چلیں کسی کے راستے کو نہ چنیں وہ سب کچھ جس کی آپ تمنہ کر سکتے ہیں آپ کے اندر ہیں بس اپنے اندر چھوپیوی صلاحیتوں کو آپ نے خود پہچاننا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بری اور بڑی بیماری یہ ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے جو لوگ اپنی سوچ خود نہیں بدل سکتے وہ پھر کچھ بھی نہیں بدل سکتے اگر آپ اس شخص کی تلاش میں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آ کر آپ کی زندگی کو بدل دے گا تو خود کو ایک بار آئینے میں کھڑا ہو کر ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی تلاش اسی وقت ختم ہو جائے جس نظر سے آپ دنیا کو دیکھیں گے دنیا بھی آپ کو ویسے ہی دیکھے گی ہو سکتا ہے آپ زندگی میں کئی بار ناکام ہوئے ہوں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہار گئے ہیں آپ ہارتے اس وقت ہیں جب آپ امید اور اپنا حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کے سب سوالوں کا جواب آپ خود ہیں اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے بڑھ کے دیا ہے تو ان لوگوں میں ضرور مانٹے جن کو آپ سے زیادہ ضرورت ہے کامجابی آپ کو ہمیشہ ذاتی طور پر گلے ملتی ہے لیکن ناکامی ہمیشہ دنیا کے سامنے آپ کو تمانچہ مارتی ہے دنیا کے سامنے آپ کو رسوہ کرتی ہے اور زندگی ایسی ہی ہے زندگی اسی چیز کا ہی نام ہے زیادہ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ خود کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نہ کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی سوچ پر خود قابو نہیں پائیں گے تو کل کو آپ کی سوچ آپ پر قابو پالے گی تو زندگی میں کامیاب رہنے کے لیے اپنی حمد کو بڑھانے کے لیے ان باتوں کو ایک بار ضرور سوچئے گا یقیناً آپ کی پریشانی میں کمی ہوگی خوش رہیں آباد رہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ فرس ٹائم ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ